ہلو دوستو نمشکار میں رضی جعفری اور آج ہم لوگ چرچہ کرنے والے ہیں دوستو ایک ایسی چیز پر جو آنے والا فیوچر بھی ہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آج کا جو دور ہے وہ کوویڈ نائنٹین کا دور ہے آپ سب ہی کو پتا ہے کہ کتنا بھیاناک سیچویشن ہے کتنی خطناک سیچویشن ہے لاسٹ یر جب ہم سب کو لگنے لگا تھا کہ یہ کوویڈ جا چکا ہے ابھی پھر سے آیا اور اب پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہو کر آیا ہے اور آج کی بات نہیں ہے یہ ٹائم ٹائم پر ایسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں نیچر جو ہے اپنا ایک روپ دکھاتی ہے اور کچھ نہ کچھ ایسی آپ نے دیکھا ہوگا نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں جو بہت بلک میں لوگوں کی جان لے لیتے ہیں اور آج کے دور میں سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے لیکن آج بھی آپ دیکھئے کہ اس کے لیے کوویڈ کے لیے ہم کو نیا ویکسین ڈھونڈا پڑ رہا ہے اور ہم نے کوویڈ کے لیے ویکسین ڈھونڈا اور اس ٹائم کے روپ میں وہ نیا اپنے آپ کو اور ڈیولپ کر کے واپس آیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آنے والا جو دور ہے وہ سپلیمنٹس کا دور ہے کیوں کہا تھا اس کا ریزن یہ کیا ہے کہ آج آپ کو سمجھ میں کئی ایک عام لوگوں کو پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ ایمیونٹی کیا ہوتا ہے ایمیونٹی بوسٹر کیا ہوتا ہے یہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اب سمجھ میں آ گیا ایک عام سے عام آدمی سمجھنے لگا ہے کہ آج کے اس خطرناک دور میں صرف وہ بندہ سروائیو کر پائے گا جس کی ایمیونٹی سٹرونگ ہے اور ایمیونٹی کو سٹرونگ کرنے کا جو طریقہ ہے آپ چاہ کر بھی نیچرل ڈائٹ سے نہیں کر سکتے ایمیونٹی بوسٹ ہم یوگا کر سکتے ہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن بیلنس ڈائٹ کمپلس ہری ہے لیکن بیلنس ڈائٹ کے لیے سب سے بڑی پرابلم کیا ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس میں جو ہم فوڈ لے رہے ہیں وہ پوری طرح سے ساف سیف نہیں ہے اور ہم جس کو بول سکتے ہیں اس میں ٹاکسنز کی بھرپور ماترہ ہے آپ نے لگاتار ٹی وی نیوز میں دیکھا ہوگا لگاتار آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا لگاتار نیوز پیپرز میں دیکھا ہوگا سال پہلے جو ہم تھالی لیتے تھے ہمارے کھانے کی تھالی جو ہوتی تھی سیم تھالی میں سیم فوڈ جب آپ لے رہے ہیں تو فورٹی پرسنٹ صرف نیوٹریشن رہ گیا ہے ساٹھ سال پہلے کے کھانے کے مقابلے میں اور اس جو فورٹی پرسنٹ نیوٹریشن ہمارے پاس جو بچا ہے اس میں بھی جو ٹاکسنز آ رہے ہیں وہ بھیانت طریقے کے جو پیسٹی سائیڈز اور جس طرح کا وہ یوز ہو رہا ہے اس وجہ سے آج کی دور میں جو ہم فورٹ لے رہے ہیں وہ ہمیں نیوٹریشن جو بچا کچا نیوٹریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹاکسنز بھی دے رہا ہے جو آگے جا کر ہمیں کینسر سے جیسی بھیانت بیماریوں کو جنگ دے رہا ہے تو ہم چاہ کر بھی نیچرل طریقے کہ ہم فورٹ تو خرید سکتے ہیں ہماری کیپیسٹی ہے ہم فروٹس خرید سکتے ہیں ویجیٹیبلز خرید سکتے ہیں ہم طرح طرح کی ویرائیٹی کر سکتے ہیں لیکن پیورٹی ہم کہاں سے خریدیں گے اور یہی ریزن تھا جو ہم نے پچھلے بار چرچہ کی تھی کہ آنے والا جو کل ہے آنے والا جو دور ہے وہ فورٹ سپلیمنٹس کا ہے ویلنیس کا دور ہے اور اسی وجہ سے آپ ہر کوئی کمپری کو دیکھو آج فورٹ سپلیمنٹ اور ویلنیس کی دور میں شامل ہے اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو سپلیمنٹ دواء کے طور پر سپلیمنٹ دینا شروع نہیں کیا آج بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو دواء کے طور پر سپلیمنٹ دینا شروع نہیں کیا تو آنے والے ٹائم میں آپ کو دوائیاں بھوجن کی طرح استعمال کرنی پڑے گی مجبوری ہوگا تو کہنے کا مطلب ہے کیا کیا جائے ایک ایک پرابلم ہوتی ہے کہ ہر کوئی گلی محلے میں کمپنی آتی ہے اور سپلیمنٹ لے کر آ جاتی ہے فورٹ سپلیمنٹ لے کر آ جاتی ہے آپ کو ایک اور چیز جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اگر ہم نے فورٹ سپلیمنٹ صحیح سٹینڈرڈ اور کلینکلی ٹیسٹیڈ صحیح طریقے سے لیب میں بنا ہوا پراپر گائیڈ لائن کو فالو کرنے والا سپلیمنٹ نہیں یوز کیا تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ ہم ایسا سپلیمنٹ لے ہی نہ وہ اور زیادہ خطرناک ہے ہمیں لانگ ٹرم پر ہمیں ڈیمیج ہمارے کئی سارے آرگنز ڈیمیج کرنے میں ہیلپ کرے گا اگر ہم نے صحیح کولیٹی سٹینڈرڈ کا سپلیمنٹ نے کچھ بھی آج کل آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی کمپنی آتی ہے ایک پروڈکٹ بنا لیتی ہے اور ایمیونٹی بوسٹر اور فلانہ بوسٹر کے نام میں اس کا کوئی کولیٹی سٹینڈرڈ نہیں ہے ان کے جا کے پتا کیجئے کہ ان کے سائنٹسٹ کون ہے کس نے اس کو ریسرچ کیا کہاں اس کا مینفیکچرنگ ہو رہا ہے اس کا کلینیکل ٹرائل کہاں ہوا ہے کیا اس کا کولیٹی سٹینڈرڈ ہے کچھ بھی آتا پتا نہیں ہے صرف وہ ایک بتا دی رہا ہے کہ وہ فلانہ ہو گیا فلانی کمپنی کا اسپیرولینہ لیلو فلانی کمپنی کا پروڈک لیلو ہوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ سے بھی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسپیرولینہ اچھا ہے اسپیرولینہ ہے کیا اس کا کولیٹی سٹینڈر ہے اس میں ایکچول میں کیا ڈالا گیا ہے اس کے انگریڈنٹس کس طرح سے ہیں ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے اور اس وجہ سے خراب سپلیمنٹ کھانا بھی سپلیمنٹ نہیں کھانے سے زیادہ خطرناک ہے خراب سپلیمنٹ لینا اس لیے کچھ بھی نہیں کھانا ہے ہمیں اس کے پیچھے کا ریسرچ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں دوستوں اسی لیے میں بار بار سب کو بولتا ہوں کہ آج کی دور میں ایٹومی ہم لوگوں کے لیے ایک وردان ثابت ہونے والا ہے دیکھئے میں آپ کو اسی لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایٹومی کر رہا ہوں ہم نے بڑا اتنا سٹڈی کی اور اتنا پیشنس کے بعد جب اس بزنس کو شروع کیا کئی سارے لوگوں نے ایٹومی شروع کیا میں نے جیسا پہلے بتایا تھا وہ ایٹومی تھوڑے دن کرنے کے بعد چھوڑ کر چلے گئے اور پتہ نہیں کوئی وہ چلدہ ٹائپ کی کمپنیوں میں لگ گئے ہیں اور میں پھر ایک بات آج کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس کو ویڈیو کو سیو کر رکھئے جتنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یا جائیں گے ابھی اور یہ دوہزار باویس میں لوٹ کر آئیں گے پچتاوے کے ساتھ اپنی ایمیج خراب کرنے کے بعد یہ واپس آنے والے ہیں ہے آنے والا کل پرو بیوٹکس سے ہی ٹریٹمنٹ ہونے والا ہے آپ دیکھتے جائیے گا study کیجئے آپ آپ کی بوڈی کے اندر انٹی بیوٹکس کام کرنا بند کر دے گی آنے والے آپ دیکھئے تھوڑے کچھ سمیں پہلے آپ دیکھتے تھے کہ انٹی بیوٹکس 20 ایم جی 200 ایم جی 300 ایم جی سے کام چلتا تھا 500 ایم جی سے نیچے کا انٹی بیوٹک کام ہی نہیں کرتا ہے اور کچھ حد تک تو کچھ لوگوں نے اتنا زیادہ ڈوز لے چکے کہ آپ انٹی بیوٹک ان پر اثر کرنا آنے والے پانچ ساتھ سال میں آپ دیکھیں گے انٹی بیوٹکس آپ کی اوپر اثر کرنا بند کر دے گا کسی کو سردیکھانس ہوگی تو سال بھر تک سردیکھانسی جانے والی نہیں ہے کسی کو کچھ وائرل ہوا تو سال بھر تک بخار ہے وائرل جانی رہا انٹی بیوٹک اس پر اثر کرنا بند کر دے گا کیونکہ ہم نے اپنی باڈی کے اندر انٹی بیوٹک کا ریجسٹریلز پیدا کر لیا اور انٹی بیوٹک کی ضرورت سے زیادہ ڈوز کیڈرینی کے لیے کتنی خطرناک ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں تو آنے والا کل پرو بیوٹکس کا ٹریٹمنٹ پرو بیوٹکس بیسیکلی ہم بولے گود بیکٹیریہ پرو بیوٹک کی اگر میں بات کروں گود بیکٹیریہ جو ہماری باڈی کے اندر جاتا ہے اور بیڈ بیکٹیریہ کو کل کر دیتا ہے کھا جاتا ہے اور یہ پرو بیوٹک جیسے کہ ہم دیکھتے دہی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بیکٹیریہ ہوتا ہے وہ گود بیکٹیریہ ہوتا ہے تو آپ ایٹومی کا جو پرو بیوٹک ہے اگر آپ اس کو دیکھیں آنے والا ابھی جسٹ لانچ ہونے والا جلدی ہی بہت جلدی پرو بیوٹک آنے والا اس کوارٹر میں ہمارے لیے اس سیچویشن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وردان ثابت ہوگا کوئی اور کوئی اور کوئی بھی اور اگر آپ دیکھیں گے پرو بیوٹک مارکٹ میں اویلیبر ہو انڈیا میں آپ اسٹڈی کر لیجئے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنٹین ٹو کنٹین آپ اسٹڈی کریے گا آس پاس بھی ہم کمپیر کرنے کی بات تو چھوڑیں آس پاس بھی نہیں ٹکتا ہے اتنا لا جواب چیز آنے والی ہے ابھی آنے والے ٹائم میں اور نہ صرف پرو بیوٹک اس کے بعد میں اسپریلی نہ آنے والا ہے یہ عام اسپریلی نہ نہیں ہونے والا ہے اس کے بعد میں جب ہمارے اور بھی پروڈکٹ ہیل پروڈکٹ آئیں گے تو ہم ایک یونک مارکٹ میں ایک یونک ماحول کریں گے آپ آج دیکھتے جائیں آنے والے ٹائم میں جو لوگ ایٹومی میں ٹکے ہیں لگے ہوئے ہیں لوگ ڈھونٹے ہوئے ان کے پاس میں اس طرح کا سپلیمنٹ آنے والے ٹائم میں سپلیمنٹ ایک مجبوری ہے میں آپ کو پھر بتانے جا رہا ہوں آنے والے ٹائم میں سپلیمنٹ مجبوری ہوگی نہیں تو وہ سروائیو کرنا مشکل ہے ایسے ماحول میں آنے والے ٹائم میں اس لیے ہم آنے والے ٹائم میں راج کرنے والے ہیں جو لوگ پیشنس کے ساتھ ٹکے ہیں لگے اپنا ٹیم بنا رہے ہیں پرانے لوگوں کے بھروسے مت رہیے جو نیٹورکر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ان کے بھروسے مت رہیے ان کے بس کی بات نہیں ہے شورٹ ٹام منٹریٹی میں نئے لوگوں کو ریکروٹ کیجئے ان کو ایسے کنزیومر ان کو بنائیے اور کیونکہ یہ لوگ آگر آنے والے ٹائم میں جب ہمارے سپلیمنٹس کا ماحول شروع ہونے والا ہے دوستو کیا کمال ہونے والا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارا جو پرو بائیوٹیک ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا شارٹ میں بھی اتنا ہم ڈیٹیل ڈسکشن تو نہیں کر سکتے لیکن اس میں ٹین میلین سی ایفیو ہے کالونی فارمنگ یونٹس کہا جاتا ہے اس کو یہ ایک بائیلوجیکل آم 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 ترمیلوجی ہے جس کو ہم بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں کریں گے ہم جب اس کی پروڈکٹریننگ کی بات کریں گے جب ہم اس پر بات کریں گے پر گرام نہ پا جاتا ہے لیبورٹری میں اس کو اور ہمارے پرو بائیٹک کے پروڈوز میں ٹین بیلین سی ایفیو ہے یہ کالونی کالونی فارمنگ یونٹس کا مطلب بیکٹیریہ ہماری جو سیل ہوتی ہے اس کے پلیٹس کے اندر ایک ایک پلیٹس کے اندر کالونی کے روپ میں اکھٹے ہوتے ہیں وہ اپنی جنریشن کو بڑھاتے ہیں اور کالونیز بناتے ہیں یہ گوڈ بیکٹیریہز ہوتے ہیں تو کالونی فارمنگ یونٹس ہماری باڈی میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہمارے سٹینس پاور بڑھتا جاتا ہے اور یہ پر گرام نہ پی جاتی ہے اور ہمارے ایک ڈوز کے اندر ٹین بیلین مطلب دس ارب سی ایفیو ہوتا ہے یہ ہمارا یہ ہمارا پرو بائیٹک ہے سیکنڈ چیز بارہ طرح کے اس میں پرو بائیٹک سٹین ہوتے ہیں سٹین مطلب ہم بول سکتے گوڈ بیکٹیریہ بول سکتے بیکٹیریہ بول سکتے ہیں سٹین کو یا ہم اس کو وائرس بول سکتے ہیں ہم اس کو فنگل بول سکتے ہیں جو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں نا کورونا کا ایک جو ہمارا ایک نیا سٹین آیا ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں بیکٹیریہ ہے تو اس میں بارہ بارہ طرح کے پرو بیٹک سٹرین پائے جاتے ہیں اور اس میں کچھ سٹرین کی حالت یہ ہے آپ کو پتا ہے جو ڈالے گئے ہیں ان کا سو سے بھی زیادہ کلینیکل ٹرائل کیا گیا ہنڈرڈ ٹائم سے زیادہ کلینیکل ٹرائل کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کیا گیا اس کے بعد میں اس میں تھری ٹائپ آف پرو بیٹکس ہیں اس میں جو گود بیکٹیریا میں نے بتا تھا تھا تھری ٹائپ آف پرو بیٹکس ہیں وہ کون کون سے اس پر ہم چرچہ نہیں کریں گے بہت سارا ڈیپ ہے اس کا ہم لوگ اس میں نیکس ویڈیو میں چرچہ کریں گے اتھر ہی طرح کے وہ ڈالے گئے ہیں اس کے علاوہ لیکٹو بیسریس ایڈ ایسیڈو فلس کے نام کا ایک جو اس میں بھی وائرس ہوتا ہے بیکٹیریہ ہوتا ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے پانچ طرح کے کمپوزیشن سے ہمارا ہمارا جو پرویٹک بنایا گیا ہے پرویٹک کے خاصیت کیا ہے اگر آپ پرویٹک اس کا ریگولر ٹائم پر استعمال کرتے ہیں کیا کام کرتا ہے پرویٹک سب سے ایمپورٹنٹ پارٹ ہے اس کے اندر پرویٹکس میں ہیلپ بیلنس گٹ بیکٹیریہ ان یور ڈائیجیسیو سسٹم آپ کا ڈائیجیسیو سسٹم کو بہت ہی مضبوط اور سٹرونگ بناتا ہے پرویٹکس میں ہیلپ بوسٹ یور ایمیونیٹی سسٹم نیچرل طریقے سے آپ کی ایمیونیٹی سسٹم کو بوسٹ کرنے میں مضبوط کرتا ہے پرویٹکس میں ریلیو گٹ سیمٹرمز سچ ایس ڈائیریہ کانسٹیپیشن اینڈ بلوٹنگ مطلب بلوٹنگ مینز سوجن جو ہوتی ہے آتوں میں سویلنگ سوجن جو آتوں کے اندر ہو جاتی ہے اس کو ختم کرتا ہے ڈائیریہ کو ختم کرنے مضبوط کرتا ہے کانسٹیپیشن کو ختم کرنے میں مضبوط کرتا ہے ایمیونیٹی کو بوسٹ کرنے میں مضبوط کرتا ہے آپ کے ڈائیجیسیو سسٹم کو بہت سٹرونگ کرتا ہے اس کے علاوہ پرویٹکس میں ڈیکریس ویجائنل اور یورینی ٹریک یورینی ٹریک انفیکشن یورینی ٹریک انفیکشن اور جو ویجائنل انفیکشن ہوتے ہیں اس کو ختم کرنے میں مضبوط کرتا ہے تو یہ پرویٹکس ایک بہتین اور کمال کا پروڈکٹ لانچ ہونے والا ہے ہمارے کمپلیٹ میٹابولزم کو صحیح کرنے کے لئے دوستو تو تیار رہیے اتنا خوبصورت سسٹرم ہمارے پاس اتنا اچھا پروڈکٹ آ رہا ہے سپیروی لینا بھی آ رہا ہے تیار رہیے سپیروی لینا کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں بہت جلدی سپیروی لینا کیا چیز ہے اور کیا کمال یہ پروڈکٹ مارکٹ میں کرنے والے ہیں اس کے لئے منٹلی پریپیر رہیے اس کے لئے آپ تیار رہیے کہ ہم لوگ اپنی نئی ٹیم بنا سکے نئے لوگوں کو ریکروٹ کر سکے اور پرانے لوگ جو بھی جلدی پیسہ کمانے کی چکر میں ایٹومی کی چھوڑ چھوڑ کے شارٹ ٹرم میں جا رہا ہیں پچھتانے والے ہیں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں پچھتانے والے ہیں ان کے بھروسے میں رہنے کا بھی نہیں ہے ہمارا فیوچر بہت بڑا ہے بہت برائٹ ہونے والا ہے جو لوگ ٹکے ہیں جو لوگ لگے ہیں دوہزار باویس میں وہ ملائی چکھیں گے وہ انجوائے کرنے والے ہیں جو ٹکے ہیں یہ دوہزار اکیس کا ایک سال یہ جو دوہزار اکیس کا ہے نا بس یہ ٹائم یہ پچھ اپنا تیار کرلو بس میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ آنے والے ٹائم میں سپلیمنٹ کا دور ہے اور one of the best سپلیمنٹ in the world ہمارے پاس میں available ہیں ایٹومی کے پاس میں لیکن کوئی بھی بہترین چیز کے لیے آپ کو ہمیشہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور جو بھی چیز شارٹ ٹرم میں painful ہوتی ہے وہ long ٹرم میں ہمیشہ successful ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں دوستو so be ready دوستو and تیار رہیے اپنے شاندار فیوچر کے لیے شاندار کریئر کے لیے جہن پھر ملتے ہیں